لیکن اہم ترین بات یہ ہے جو اب آ رہی ہے اس کو ذرا توجہ دیجئے گا فرمایا یو نادونہم اب جب یہ علیدہ علیدہ ہو جائیں گے ادھر عذاب ادھر رحمت یہ حیرت سے انہیں بلائیں گے آواز دیں گے ندا یو نادونہم یہ ندا لگائیں گے ان کو علم نکم معاکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار میں بھی عبد الرحمان تو بھی عبد الرحمان میں بھی عبداللہ تو بھی عبداللہ ہم ایک ماہ کے بیٹے دونوں کلمہ گو ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے والے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو ادھر میں ادھر علم نکم معاکم کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہم ساتھی تھے اکٹھے تھے ساتھ رہتے تھے مسلمان تھے کلمہ گو تھے نمازی تھے روزہ دار تھے تحجد گزار تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا یہ کیا فتنہ ہے پورا قرآن پڑھا ہے نا اَلْمَالُ وَلْأَوْلَادُ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتنہ ہے فتنہ یا نہیں وہ جو تفصیل آئی کہ یہ زینت ہے جس سے ہم آپ کو آزمائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا مَا لَلْعَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَقْسَنُ وَمَلًا آگے جا کے کیا بتایا یہ زینت کیا ہے اَلْمَالُ وَالْأَوْلَادُ نہیں اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اسی کو پھر کھولا سورہ آل عمران میں زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُ الشَّعَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ مِقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّابِ وَالْفِزَّةِ وَالْخَيْلِ مَصَوَّمَتِ وَالْحَرْسِ یہ ساری زینت یہی فتنہ تم ان چیزوں میں پڑ گئے اچھا سورہ توبہ میں بتایا یہ آٹھ مبتیں یہ آباؤکم وَابناوکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِكْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یہ آٹھ ہیں ادھر اللہ ہے رسول جہاد ہے تم اس فتنے میں پڑ گئے کہ اب ان آٹھ مبتوں میں پڑ گئے یہ فتنہ ہے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ کاروبار مال محنت کی کمائیوی تجارت کسی قصاد بزاری کا دھڑکا اس فتنے میں تمہارا سارا ٹائم ادھر لگ گیا پائی تھے تم مسلمان نمازیں بھی پڑھتے تھے دعا دنیا ہی کی کرتے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا نماز بھی پڑھ کر دنیا ہی مانگتے تھے تمہارا فتنہ یہ ہے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ تَرَبُّسْ گو مَگو فیصلہ نہ کر سکنا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے بندہ مومن پہ یہ امتیان کا بات ہے محبت ادھر بھی ہے اللہ سے بھی ہے رسول سے بھی ہے جہاد سے بھی ہے محبت ادھر بھی ہے مال سے بھی ہے مطابع سے بھی ہے گرس بار سے بھی ہے اب بیچ میں آکے کھڑا ہو گیا یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا آخری فیصلہ ادھر کا ہو گیا وَتَرَبَّسْتُمْ تم تربوس میں پڑ گئے ایک بندہ وہ تھا جو پکار لگی دوڑ کے آ گیا اس نے نہیں سوچا کیا نقصان ہوگا واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی سوچا ہی نہیں میرے پہ کیا بیٹے گی دوڑ کے آ گیا اللہ نے آواز دی اللہ کے نبی نے آواز دی ان کی پکار ہے لبیک دوسرا بندہ وہ ہے اس نے کہا تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو نقصان کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کس سے لڑنے جا رہے ہیں لڑ بھی سکیں گے اگر ہم سمجھیں یہ کوئی جنگ ہے تو ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لئے چڑھیں یہ سیانے لوگ ورڈلی وائز پیپل یہ تربوس کا شکار ہوتے ہیں یہ گو مگو کا شکار ہوتے ہیں ارادہ بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے دیوانے چاہیے پروانے چاہیے تو تم پروانے اور دیوانے نہیں تھے تم بڑے اشار تھے سیانے تھے تربوس کا شکار ہوئے ورطب تم پھر تمہیں اللہ مسا مل گئے انہوں نے تمہیں کہا یہ تعبیر ہی غلط ہے اندر سے تم پہلے ہی کانے ہو چکے تھے تمہارا دل دنیا کی طرح مائل ہو چکا تھا لہذا اللہ نے تمہارے اوپر جو اپنے دست شفقت تھا وہ اٹھا لیا اللہ نے جو تمہارے لئے حفاظت رکھی ہوئی تھی وہ ہٹا دی نہیں تو اللہ تعالی فسلنے کے بعد بھی سنبھال لیتا ہے جب تم میں سے دو گرون نے ارادہ کیا کہ وہ فسل جائیں اللہ نے انہیں سنبھال لیا اللہ ان کا ولی تھا تو جب کوئی کانہ دجال کسی کو فانسے اور وہ فسل جائے اللہ اسے نہ سنبھال لے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتا تھا یہ اندر سے کانہ ہے اس کو اب جسٹیفکیشن چاہیے اس نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں چھوڑنی تو اس کو اس مفتی سے ملا دو جو اس کو بتائے کہ مچھلی کیسے پکڑنی ہے اس نے کار لینی لینی ہے سود پہ تو چلیں اگر وہ سود والی آیتوں وہ حدیثیں سن کے ڈر گیا ہیں تو چونکہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو اسے وہ ہیلے بانے سے وہ کرنے والی بتا دو جی اسلامی بینکاری اور اس نے تین طلاقیں دے کے واپس لانی لانی ہے تو چلو یہ لا کرا دو تو جب بندہ الٹی سوچ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد علامہ صاحب اسے ٹکرتے ہیں اس سے پہلے علامہ صاحب کے وزن میں بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا یہ اندر کا چور ہوتا ہے جو علامہ صاحب کی اس بات کو ماسٹر پیس بنا کے پیش کرتا ہے مزین کر کے اور زخرف القول بنا کے پیش کرتا ہے ورطب تم پھر تم شک میں پڑے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي اصل میں کیا تھا تم نے اندر سے یہ سوچا تھا یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں بچوں کی شادیاں کرا دوں پھر میں یکسو ہو جاؤں گا تو یہ تمہیں تمہاری امانی نے تمہاری خوش فہمیوں نے لمبی امیدوں نے بڑے بڑے منصوبوں نے فانس کے رکھا کابو کر کے رکھا تم ادھر مڑے رہے حتیٰ جا عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا عمر موت کا فیصلہ فرشتہ آ گیا جان لینے وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اس طرح وہ بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں دنیا میں پھسا دیا اس دلدل میں اتار دیا یہ ہیں سلوک شیطانی اس رستے پہ چل کے تم ناکام ہو گئے